نیوز ایٹلائنز سرمایہ کاری کو فروغ دینا اولین ترجی حکومت کاروبار میں آسانیہ پیدا کر رہی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو ترغیب ملے وزیر آزم کی سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا کشمیر میں بین الاقوامی ایشو بن گیا پوری دنیا ہمارے بیانیے کو مان گئی ہے ہم نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہے خرچید شاہ کی مشکلات میں اضافہ نیاب ٹیم کا اسلامباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما کی رہائش گاہ پر چھاپا اہم دستاویزات قبضے میں لے لی جاری بینک اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رافت نیاب راورپنڈی کا کراچی میں سابق ڈی جی پارکس لیاکت علی کے گھر پر چھاپا اربوں روپے کی جائدات کے کاغذات آٹھ گاڑیاں جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی اور زیورات برامت ملزم ادارت پہ پیش تین روزہ رہداری ریمان منصور جنا خادیاں گاچران ٹیڑ اونا دے پیر خورشید شاہ کی گرفتاری پر وزیر داخلہ کا تفسرہ کہا یہ وقت کشمیریوں سے یک جہدی کے اظہار کا ہے کشمیر کی صورتحال کے پیشے نظر مولانا فلد الرحمان اسلامباد دھرنا نہ دے اجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو اور جدید ٹیکنالوجی آگے بڑھنے کا واحد راستہ انصاف کی فراہمی میں تیزی لائی جا سکتی ہے موڈل کورٹس کے نتائج انتہائی حوصلہ افضاء ہیں ای کورٹس بھی متعارف کرا دیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسک سعید کوسا کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور ریسرٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطا نیو سٹوڈیو صرف الوقت کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے روز دیوز